تیرا حسن ہوا درد کی تصویر آنسوں ہیں تیری آنکھ میں پیروں میں زنجیر وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہی سمجھو ہم کہتے ہیں ہر خواب کی ایک ہوتی ہے تابیر کشمیر کشمیر میرے کشمیر اسلام علیکم ناظرین ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جس دن بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر اپنا غاسبانہ قبصہ قائم کیا اور آج اس کو تقریبا ستر سال ہو گئے ہیں بھارت کی جانب سے جو مقبوضہ کشمیر میں مارے کشمیری بین بھائیوں پر ظلم و زیادتی ہیں وہ ستر سال سے جاری ہیں اس میں آزاروں لاکھوں جو ہیں مارے بین بھائی بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں آج تک اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر سکے ہیں اور آزادی کے لیے تڑپ ان کی آج بھی اسی طرح ہے بلکہ دن بہ دن یہ تڑپ بڑھتی جا رہی ہے اور ہر سال 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان جا وہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں آج بھی اس وقت میر پر آزاد کشمیر میں جو ہیں ایک بڑے جلوس جا ہے وہ چوک شہیدہ میں موجود ہے جو کہ بھارت کے غاز بانا کبسے کے خلاف جو ہیں وہ نعرے بازی کر رہے ہیں اور اپنے کشمیری بین بھائیوں کے ساتھ ازارہ یک جاتی کر رہے ہیں اس وقت جلوس میں جو ہیں سکولوں کے طلبات اور اس کے علاوہ سازہ اکرام سیول سوسائٹی وکلہ حضرات انجمن تاجرہ اور تمام جو ہیں نمائندہ یہاں موجود ہیں جو بھارت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں مختلف جو تنظیموں کے نمائندے موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے مسلم کانفرنس کی نمائندگی عبدالشکور مغل کر رہے ہیں وہ مارسہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آج کی حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 اکتوبر کا یہ وہ سیاہ دین ہے جس دن بھارتی یا فواد موجودہ کشمیر میں داخل ہوئیں آل جہموع کشمیر مسلم کانفرنس 1930 سے لے کر آج تک اور جب تک بھارتی ظلم و جبر و استبداد کا یہ باب ختم نہیں ہوتا وہ یوم سیاہ اور دن جو ہے وہ بھارت کا کشمیری یوم سیاہ مناتے رہیں گے آپ نے کہا کہ جوش و خوش دیکھیں یہ نوجوان جو آج یہاں نکلے ہوئے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ تحریک کا جو ہے وہ روان دوان دستہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ آج اپنی امیت کو سمجھتا ہے بھارت اور امریکہ ہو جو کفر عالم ہے جو مسئلہ کشمیر کو ختم کر کے اس کو دہشتگردی کی لے کہ میں پرونا چاہتا ہے وہ جان لے کہ کشمیریوں کا جو نسبلین ہے وہ دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ تحریک شروع ہوئی ہے اس بار بھی آج کشمیری جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اس بار بھئی کشمیری جو ہے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرے لگاتے ہیں شکور مغل صاحب آپ کو ایک چیز یہ ہے جہاں تھوڑ سے ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے آپ کے جو قائد ہیں سردارتی کے احمد حان صاحب انہوں نے کنٹرول لائن عبور کرنے کی بات کی تھی تو وہ بعد میں کچھ مذاکرات سے بات وہ ڈلے ہوئی تو کیا کہتے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے جو ان کی کال تھی کنٹرول لائن عبور کرنے کی وہ کہاں تک پہنچی ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کنٹرول لائن کال کرنے کی جو ہے وہ اعلان تحریک ازادی ہے کشمیر کو دنیا میں ایک و جاگر کرنے کا ایک سلسلہ تھا ہر وہ دن ہم کہتے ہیں نا کہ جب بھی کشمیری کنٹرول لائن کو عبور کریں گے تو دیوار برلن کی طرح یہ ٹوٹ جائے گی آل جمعہ کشمیر مسلم کانفرنس نے جو کال دی صدر جماعت نے جو کال دی آنے والے وقتوں میں کشمیری قوم جب پوری تیاری کے ساتھ ہم اس کال کے لیے نکلیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس بار کے اور اس بار کے کشمیری جو ہیں اس منوس لکیر کو جو ہے وہ توڑ ڈالیں گے اور اس وقت تک جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں انتہائی خراب حالات ہیں اور کشمیریوں کا جو سک ہے چین ہے وہ برباد ہے اور مذہبی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ذریعہ کے حوالے سے جو ہے وہ کشمیر ہے وہ مسلمانوں کا ہے قوام عالم کی یہ جو دوگلی پالیسی ہے کشمیر کے متعلق وہ ہمارے لیے ہماری نیندیں حرام کیے ہوئے ہیں کہ بھارت ستر سال سے ہماری مہوں بہنوں کی عزتیں پہ مال کر رہا ہے لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں لیکن کسی کے کان پر جوند تک نہیں رینگ رہی حتیٰ کہ دوسری طرف اگر ایک کتہ بھی مر جاتا ہے تو ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے مگر اتنے مسلمانوں کا بے دردی سے قتل عام کیا جا رہا ہے تو یہ اس پہ خاموش ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں قوام عالم سے بھی اور اپنے مسلم برادری سے بھی کہ مسئلہ کشمیر پر واضح موقف اپنایا جائے اور کشمیریوں کو آزادی دی جائے یہاں ہمارے کشمیر میں بینٹ بھائی گاجر مولی کی طرف قتل ہو رہے ہیں تو ہمارے پاکستان میں کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں خارجہ پولیسی ہماری اتنی کمزور ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے خارجہ پولیسی بارباد کرنے کے لیے وہ بارباد نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں اس طریقے سے ہمیں مارا جا رہا ہے جیسے جنوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے میں مسلمان کنٹری سے بھی مطالبہ کرتا ہوں گورنٹ پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں آپ خدا رہا اپنی جنگ ختم کریں یہ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہماری مہوں بہنوں کے اسمیں لوٹی جا رہی ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے تمہیں کرسی کی دور میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی غیق دار کی دور میں لگے ہوئے ہیں ایک کسی کی ٹرانک ہے ہمیں شرم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایٹمی بم موجود ہے ہمارے پاس طاقت موجود ہے فوج موجود ہے تو پھر ہم بی کیوں مانگتے ہیں لوگوں کے دروں میں اور مریکہ کے ٹٹو کیوں بنے ہوئے ہیں امیریکہ ہمارا اقلام ہونا چاہیے نہ کہ ہمیں اقلام ہونا چاہیے شرم آنی چاہیے ہمارے حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں یہ اپنی تجوریاں پار رہی ہیں یہ اپنی مہوں بینوں کو تو فاضد کر سکتے ہیں لیکن ہماری مہیں بینیں رول رہی ہیں میر پر ہی کیا آزاد کشمیری کیا پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر یہاں کہیں بھی کوئی کشمیری آباد ہیں وہ اس وقت بھارت کا جو گھاسپانہ تسلط ہے گھاسپانہ قرضہ ہے کشمیر کے اندر ستر سال سے اس کے خلاف کشمیری بام اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے اس پار پاک کشمیریوں کو آزادی نصیب نہیں ہوتی میرا اقوام عالم سے اور بلخصوص اقوام متعداد سے سپر پاور سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارے اس پار جو کشمیری انڈیا کے پنجہ اس وعداد میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو آزادی نصیب ہو جی لاظرین پوری دنیا میں بسنے والے کشمیری آج بھارت کے خلاف جو ستائیس اکتوبر کو یوم سیاہ منا رہے ہیں اور جگہ جگہ ریلیاں جلسے جلوس منقت کیے گئے اور ایک خاص بات یہ کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تداد پہلے سے زیادہ بڑی ہے لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لیے تمام تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور جو شرکائے ریلی تھے انہیں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب تک بھارت اپنا غصبانہ قبضہ جا ہے وہ کشمیر سے ختم نہیں کرتا تب تک اسی طرح ہر سال جو یہ دن سپیشلی ستائیس اکتوبر کا دن جا ہے وہ بھارت کے خلاف نعرے بازی ہوگی اور جگہ جگہ ریلیاں جلسے جلوس ہوں گے اور اقوام عالم کو بھی انہوں نے سپیشلی جو وارن کیا ہے اقوام معالم جو ہے وہ اپنا دورہ میار ترک کرے اور مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری بھائیوں کو جو ظلم و زیادتی ہیں ہو رہی ہیں وہ بہت فوری طور پر بند کروائے کیمرہ میں ہیں اور ساتھی رپورٹر فیصل گلزار کے ساتھ راجہ شفاقت عدالت نیوز میرپور آزاد کشمیر